یہ گرین والی بسیس ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے یہ روانہ ہو جائے گی فل ہائبریڈ بسیس ہیں گلستانے جہور کی سائٹ سے ہوتے ہوئے یہ مزید اپنی روٹ کی طرف گزرتی ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم جی اس وقت میں ملیر موڈل کالونی کی سائٹ پر موجود ہوں اور آپ یہ تمام بسیس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس جگہ پر موجود ہوں جی ہاں یہ پپل بس سرویس کا ٹرمینل ہے آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ آپ تمام دوستوں کو یہاں کے کچھ مناظر بھی شیئر کرتا چلوں یہاں پر ایک روٹ چلا کرتا ہے جو ٹاور کے لیے سب سے پہلے روٹ چلایا گیا تھا آر ون وہ تمام بسیس یہی سے چلتی ہیں روٹ نمبر ون کی اور اس کے ساتھ ہی پنگ بس سرویس روٹ نمبر ون اسے بھی یہی سے چلایا گیا ہے یہاں سے ہر پندرہ منٹ کے بعد بسیس نکلتی ہیں ٹاور تک کا جو سفر ہے آپ ملیر موڈل کالونی سے ٹاور تک کا سفر آپ صرف پچاس روپے میں کریں گے جبکہ اگر آپ ایک سٹوپ پر بھی اترنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پچاس روپے ہی دینا ہوگا تقریباً پاتیس سے چالیس کلومیٹر کا سفر ہے یا موڈل کالونی سے ٹاور تک کا جو آپ اس بس کے ذریعے کر سکیں گے سامنے ہی کراچی سرگور ریلوے کا بھی اسٹیشن ہے بلکل اس کے ساتھ ہی کافی بڑا ترمینل آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یہاں پر آنے کی میری ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پر ایک جو پینگ بس سرویس تو آپ کو میں نے دکھایا تھا اس کے ساتھ پیپل بس سرویس بھی دکھایا تھا وائٹ الیکٹرک بس سرویس بھی دکھایا مگر ایک گرین والی بسیس آئی ہیں اور گرین والی بسیس جو ہے وہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ تمام دوستوں کو دکھاؤں تو ابھی وہ تھوڑے دیر میں بسیس آجیں گی گرین والی تو گرین والی بسیس میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر کتنی ساری بسیس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ بسیس نہیں ملتی بسیس نہیں ملتی ابھی آپ دیکھیں صرف شام کے ٹیم پر تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ون بے ون جو بسیس ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ نکل جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے شام کے ٹیم پر تمام آفیسیس وغیرہ کی جتنی بھی چھٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بسیس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ زور ہوتا ہے تو اسی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے عوام کو لیکن اب جو ہے یہاں پر انشاءاللہ کچھ دنوں میں امید ہے کہ یہاں پر کچھ بسیس کا بھی اضافہ کیا جائے گا تو مزید میں گرین بس سرویس کا انتظار کرتا ہوں گرین والی بسیس کا پھر آپ لوگ کے ساتھ آگے مزید شیئر کروں گا یہ دیکھیں بھائی آر ون کی گرین والی بس بھی ماشاءاللہ آ چکی ہے اور یہ بس بھی ٹاور والے روٹ پر چل رہی ہے تھوڑا سا اس کا میں آپ تمام دوستوں کو ریویو کر چیک کراؤں اندر سے میرا مود نہیں ہے ریویو کرنے کا کیونکہ میں ٹریول بلوک آج بنانے کے مود میں ہوں تھوڑا سا ایک فوٹیجیس میں اس کے لے لوں یہ بھی فول ایسی والی بسیس ہیں یہ دیکھیں تمام جو ہے اس بسیس پہ جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں بڑی خوبصورت بس ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کابی خوبصورت بس ہے اور یہ آر ون کی گرین والی بسیس ہیں جو ابھی حالی میں ہی اس کو لے کر آیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے گرین والی بسیس یہ دیکھیں آپ یہ گرین والی بسیس ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے یہ روانہ ہو جائے گی فل ہائیبریڈ بسیس ہیں بقاعدہ لکھاوا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ائر کنڈیشن اور جبکہ اس کے اندر پورے چاروں طرف جو ہے پردے وغیرہ لگائے گئے ہیں اور اسی روٹ سے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اور مزید دوسرے والی سائٹ کی اپ ڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ وائیڈ الیکٹرک بس کی ایک نیا روٹ جو ہے ملیر ہارڈ کی طرف سے چلائے گیا ہے اسی ویڈیو میں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی آر ون کی روڈ والی بسیز جو ہے وہ سامنے سے ایک اور ہمیں آتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس کی بھی کچھ فوٹی جس میں آپ لوگ کو شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی آر ون کی بسے پاور والی یہ ریڈ والی بسے یہ دیکھیں آپ جی اس وقت میں ملیر ہارڈ والی سڑک پر موجود ہوں یہاں نہیں کی بھی ایک ریزن ہے چونکہ یہاں سے ایک وائیڈ الیکٹرک بسیز بھی چلتی ہے جو ای وی ٹو کی بسیز ہے گلستانے جہور کی سائٹ سے ہوتے ہوئے یہ مزید اپنی روٹ کی طرف گزرتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بس یہاں پر موجود ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے روانہ ہوگی کیونکہ ہر پندرہ منٹ کا روٹ ہے تمام بسیز کا تھوڑا سا میں رائٹ سائٹ پر تن لے لوں پھر اس کے ساتھ مزید میں آپ کے ساتھ روٹ شیئر کرتا ہوں یہ والی جو وائیڈ الیکٹرک بسیز ہے یہ سوراب گوٹ کی سائٹ پر روانہ ہوں گی یہاں سے اور تقریباً اس کا بھی روٹ جو ہے وہ پچیس سے تیس کلو میٹر کا روڈ ہے جو پورے گلستانے جہور کی سائٹ سے ہوتے ہوئے فلای آور کے اوپر سے ہوتے ہوئے کامران چرنگی منور چرنگی یونیورسٹی روڈ سے مزید کیا آگے گزرتی ہے اور یہ دیکھیں یہ فلای آور کے نیچے کے کچھ مناظر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کراچی کا مستقبل آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ کراچی کے مستقبل ہے جو اس وقت فلای آور کے نیچے جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اور یہ یہاں پر کراچی سرگورل ویلوے کا ٹراغ ہے جو ملی کنٹرومنٹ کی سائٹ سے گزرتا ہے اور میں یہاں سے رائٹ سائٹ پر ٹن لیتا ہوں اور مزید چھوٹی سی ایک اپ ڈیٹ سے وہ بھی میں آگیا آپ لوگوں کو چل کر بتاتا ہوں